کسان دوستو، آئیے جانوروں کی خوراک میں انرجی والے اجزاء یعنی کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹ یعنی روغنی اجزاء کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی تمام جسمانی افعال کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے انرجی یعنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً چلنے پھرنے، کھانے پینے، خوراک حسم کرنے، سانس لینے یہاں تک کہ جسم کے تمام آزا یعنی دل، جگر، گردوں، پھیپنوں وغیرہ کے کام کرنے کے لیے دودھ کی پیداوار کے لیے دوران حمل بچے کی بڑھوتری کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یا عام الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ زندگی کے تمام افعال کے لیے جانوروں کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے مگر جانوروں کو انرجی کے کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اندازہ جانور کی عمر، اس کی پیداوار، جسمانی حالت یعنی حاملہ، خوشک یا دودھیل اور موسمی کیفیات پر منصر ہے انرجی کے ضرورت خوراک میں انرجی، طاقت کو دو ضرورت سے پورا کیا جاتا ہے نمبر ایک، کارپو ہائیڈریل یعنی نشانستہ تار اجزاء نمبر دو، فیٹ یعنی چکنائیاں یا روغنی اجزاء جانوروں کی خوراک میں انرجی کے دو ہی ذرہ ہیں یعنی سائلج یا چارہ جات اور آلہ غزائیت سے بھرپور ونڈا جیسا کہ داسان ونڈا گرمیوں کے چارہ جات میں انرجی تو اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن پروٹین کم ہوتی ہے اس کے برعکس سردیوں کے چارہ جات میں پروٹین کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن انرجی بہت کم ہوتی ہے لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ جانوروں کی خوراک کو متوازن بنانے کے لیے میاری ونڈے کی فراہمی کو ان کے جسم اور دودھ کی پیداوار کے حساب سے یقینی بنایا جائے موسیقی